اسلام علیکم ناظرین نام عاصف جڈ انتہائی افسوسناک واقعہ چودہ سے پندرہ سال کے دو بچے جگری دوست نے ایک دوسرے کے کلاس فیلو ہیں ٹک ٹاک بناتے تھے ساتھ میں مل کر کسی معمولی بات پہ کوئی بیس ہوئی وٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو اختلاف رائے رکھی انہوں نے ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل گئے چودہ سے پندرہ سال عمر ہی کوئی نہیں ہے یہ لڑکا جی حسنیان علی اور یہ ہے میسم شاہ میسم شاہ نے حسنیان علی کو اپنے گھر بلایا تھوڑا سا دور لے کر گیا دو فائن کر دیئے ایک سے دو بچ گیا لیکن دوسرے سے نہ بچ سکا دنیا سے جانا بڑا چودہ سال کے بچے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں ان کے پاس گن کدھر سے آئیں یہ کیا چل رہا ہے ان کے ماں بات کدھر ہیں سکول کے اندر تیچرز کدھر ہیں جو ان کی ایکٹیوٹیز کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ بڑی عجیب و گریب اور alarming situation ہے پاکستانیوں ہمارے بچے جب ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں میں یہ ہی نہیں پتا ان کے ٹیلی فونز کے اوپر ایکٹیوٹی کیا ہو رہی ہے بھئی آپ وہ لیٹر کیوں نہیں کرتے ویٹس ایپ پہ ہے تو ویٹس ایپ تو سکین ہو جاتا ہے باپ کے فون میں ویٹس ایپ ہونا سہی ہے نا بچوں کا آپ کو بتا ہو کہ بچے کیا بات کر رہے ہیں یہ سارے معاملات ہیں بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ چودہ سالہ ہس نے ہنا نہیں ہے اور میسم شاہ اس کے دوست نے یہ ٹک ٹاک بناتے تھے معمولی بحث ہوئی ہے ان کی ویٹس ایپ کے اوپر آپ دونوں کی تصویریں دیکھیں ساتھ میں دونوں اکٹھے کھاتے پیتے تھے ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں دوست ہیں اب پرچے گرواتے پھیر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ ایک بہت alarming situation ہے جن اصل میں مسئلہ یہ ہے جس تن ان لگ دی ہو تن جانے جن کا نقصان ہوتا ہے تو ان کو بتائے کہ اس وقت بچوں کے کیا حضات ہیں لیکن چودہ سے پندرہ سال کے بچوں کو منیٹر کرنے کی بڑی ضرورت ہے جب تک آپ کے بچے 25 سال کے نہیں ہو جاتے آج کے دور کے اندر اس frustration کے دور کے اندر اس جدید دور کے اندر کنٹرول کرنا ہے ان کی ساری زدہ نہیں مات کیوں بنانے دے رہے ہیں آپ ان کو ٹک ٹاکیں ہیں اور یہ سارا کچھ اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو یہ should have monitored کہ وہ کیا کرنے ہیں سرگودہ میں بھی یہ تھانہ اربل ایریا میں اس کی ایف آئی آر ہے حسنین علی کے والد نے میسم اور اس کے والد پہ ایف آئی آر کروائی ہے اور اس کا کیا انصاف ملے گا اور کیا تقاضے ہوں گے اس وقت تک تو میسم شاہ اور اس کے والد جو ہیں وہ تو گھر میں تعلی لگا کے وہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے بہت ہی complicated بہت ہی complicated چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں جو پاکستانی کو اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں